نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا فر سے ہماری اسی یوٹیوب چینلل حچو پراجیو ٹوٹکے میں دیکھئے دوستو سب سے پہلے یہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ ہنومان جی آخر ہے کون اور ان کی مہیمہ کیا ہے دیکھئے ہنومان جی بھگوان شیو کے انشاہ وابتار ہے اور شری رام کے اننی بھکت ہے ہم لوگ اکثر باتشیت میں کہہ دیتے ہیں بھکتی میں بنی شکتی ہے لیکن بھکت کتنا شکتشالی ہو سکتا ہے بھکتی کے مادھیم سے بھکتی کو جیون میں سب کچھ مل سکتا ہے اس بات کو اگر دیکھنا ہو سمجھنا ہو تو ہنومان جی کو دیکھئی جی ہنومان جی کی جتنی شکتی ہے جتنی طاقت ہے اور جتنے گن ہیں وہ ان کے اندر بھکتی کی وجہ سے پرکٹ ہوئے ہیں ہنومان جی شکتی اور گیان کے پرتیق مانے جاتے ہیں شکتی ہنومان جی کے اندر اتنی ہے کہ جس کی کوئی سیمہ ہی نہیں ہے ہنومان جی شکتی کے سب سے بڑے پرتیق ہے اور گیان کے پرتیق بھی مانے جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں بدھی مطام برشتم بدھی میں ان کے سمان کوئی نہیں ہے ان کے اپاسنا سے تورند کشٹوں کا ناش ہو جاتا ہے جو سات چرنجی بھی لوگ بتائے گئے ہیں جو دنیا میں آج بھی جیوی تھے ہنومان جی ان میں سے ایک ہے اور ایسا مانتے ہیں کہ کلیوگ میں ہنومان جی کی اپاسنا بہت جلدی فل دیتی ہے تو ان کی اپاسنا سے تورند کشٹوں کا ناش ہوتا ہے اور جیون کی ہر طرح کی بادھا دور ہو جاتی ہیں اس لئے ہنومان جی کو سنکٹ موچک بھی کہتے ہیں جو آپ کے سنکٹوں سے آپ کو مکتی دلا دے وہ مجرنگ بلی ہی ہو سکتے ہیں ہنومان جی کیے الگ الگ دیا ہے بہت سارے طریقوں سے ہنومان جی کی پراتتہ کی گئی ہے اور ان ستتیوں سے جیون میں الگ الگ سفلتاؤں کی پراتتی ہوتی ہے اور ہر طرح کے کشٹوں کا نیوارن ہوتا ہے کون ستتی کس سمائے پڑھنی ہے اور کس ستتی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو جاننا ہوگا کون ستتی سامنیتہ بہت مشکل میں پڑھیں گے کون ستتی آپ روچ کر سکتے ہیں اور اس کا سرل طریقہ کیا ہے یہ جاننا آپ کے لئے جروری ہے اور اگر آپ ہنومان جی کے بھکت ہے تو آپ کے لئے یہ جاننا اور بھی جروری ہے یہ ہنومان جی کی کس ستتی سے کس طرح کا لاب جیون میں راپت ہوتا ہے ہنومان جی کی پہلی ستتی ہے ہنومان چالیسہ ہنومان چالیسہ کی اگر بات کرے تو ہندو دھرم میں کوئی بھی بکتی کوئی بھی پوجہ پاٹنا کرتا ہو آپ کسی سے پوچھ کے دیکھئے وہ کہی گا کی دیکھئے پنڈی جی زیادہ پوجہ تو میں نہیں کرتا لیکن میں روچ سبح سامن ہنومان چالیسہ پڑھتا ہوں ہنومان چالیسہ ہماری آتما میں بسی ہوئی ہے اور بچپن سے ہم اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے یہ ہمارے من سے نکلتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہنومان چالیسہ جانتے ہیں اس قدر یہ ہماری سنسکریتی میں ہماری آتما میں بسی پڑی ہے ہنومان چالیسہ ہے کیا پہلے یہ جان لیتے ہیں ہنومان چالیسہ تلسی دازجی دوارہ رچھیتی ہے گو سوامی تلسی دازجی مہاراج نے چالیس پنگتیوں میں وہ لکھ دیا ہے جو کوئی لکھی نہیں سکتا ہنومان چالیسہ کی چالیس پنگتیاں چالیس چمتکاری منتر کی طرح کام کرتے ہیں یہ سب سے شکتشالی اور صدھ چالیسہ مانی جاتی ہیں شیب چالیسہ بھی ہے کرشنو چالیسہ بھی ہے درگا چالیسہ بھی ہے لیکن جو طاقت ہنومان چالیسہ کی ہے وہ طاقت کسی چالیسہ کی ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ نیامی تروپ سے ہنومان چالیسہ کا پانٹ کرتے ہیں تو جیون میں سامنی تہا جنرلی بادائی نہیں آتی ہے آپ سامنی اروپ سے ہنومان چالیسہ پڑھئے آپ کے جیون میں سامنی بادائی آپ کو پریشان نہیں کرے گی جیان ودیہ بدھی اور شکتی کی پرابطی کے لیے ہنومان چالیسہ پڑھنی چاہیے بل بدھی ودیہ دے ہو مہی ہر ہو کلیج بکار کی کہتے ہیں نا ہنومان چالیسہ میں تو آپ کو جیون میں روز ہنومان چالیسہ پڑھنا چاہیے صبح کے سامنے شام کے سامنے اور اس کو پڑھیں گے تو بل بدھی ودیہ شکتی کی آپ کو پرابطی ہوگی ہنومان چالیسہ پڑھا کیسے جائے طریقہ کیا ہے نیم کیا ہے دیکھیں صبح اور شام کسی آسن پر بیٹھ کر کے اپنے پوجہستان پر بیٹھ کر کے یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے ایک بار یا تین بار ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے یہ مت کریے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نہ آتے ہیں نا تو ہم ہنومان چالیسہ پڑھ لیتے ہیں ایک لوٹا پانی ڈال لیجئے جائے ہنومان گیان گنسا کر یہ آپ ہنومان چالیسہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہنومان چالیسہ کا بھی مجاگ بنا رہے ہیں اور اپنی پرمپرہ کا بھی مجاگ بنا رہے ہیں تو نہ آتے سامنے ہنومان چالیسہ نئی پڑھنی چاہیے چین سے شانتی سے بیٹھ کر کے ہنمان چلیسہ صبح شام پڑھئے اگر چوبیس گھنٹے میں چوبیس منٹ بھگوان کے لئے نئے نکال پا رہے تو آپ پوجاہ مت کریے وہ جیدہ بہتر ہے اس لئے صبح شام دونوں سمائے پرین سے بیٹھ کر کے ہنمان چلیسہ پڑھئے اور پارٹ کرنے کے پہلے بھگوان رام کا دھیان کر لیجئے گا بھگوان رام کا دھیان کر کے آپ اس کے بعد ہنمان چلیسہ پڑھئے گا یا بھگوان رام کے جو ستتی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا یا رام رام بول لے اور اس کے بعد ہنمان چلیسہ پڑھئے اور پارٹ ہو جانے کے بعد آپ اپنے منوکامنا پورتے کی پراتھنا کریں کوئی آدمی نیم کے ساتھ تمیز تہجیب کے ساتھ اگر شوبیس شام دونوں سمائے ہنمان چلیسہ پڑھتا ہے تو سامان نے تہا اس کو جیون میں دکتیں نہیں ہوتی ہیں سامان نے سمسچائے بھی اس کے جیون میں پیدا نہیں ہوتی ہے تو امید ہے دوستو آج کی جانگاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ابھی کے لیے اتنا ہی دھنیواد جائے شریرام جائے حرما